موسیقی اگر میں دو روزہ ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے اور الحمدللہ پندرہ سال سے ہم یہاں سے کثیر تعداد کے اندر جو ہے وہ کسی سال دو گاڑیاں لے کر جاتے ہیں کسی سال تین گاڑیاں لے کر جاتے ہیں وہاں پر کافی لوگ جو ہیں وہ کھڑیاں کی سرزمین سے اور کسب کرب و جوار سے جو ہے وہاں پر لوگ شامل ہوتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کی آگاہی کے لیے قریہ قریہ پہنچے ہیں بستی بستی پہنچے ہیں ایک ایک فرد تک ایک ایک نوجوان تک ہم نے پیغام پہنچایا ہے اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا یہ وعدہ ہے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ جان تو جا سکتی ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا جی تو مولانا صاحب آپ اب ہمارے ناظرین کو اور پاکستان کی عوام کو اور پوری عالم میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اگر کیانا میں کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئی یا کسی بھی طریقے کی کیانا میں ضرورت پیش آئی تو اس حوالے سے آپ امت مسلمان کو کیا بتانا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ترین نہ بن جاؤ اس کے والد سے زیادہ اس کی اولاد سے زیادہ تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب ترین نہ بن جاؤ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہمارے والد سے زیادہ ہو ہماری اولاد سے زیادہ ہو تمام مخلوقات سے تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو اور میں اپنے تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سننے والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جان چلی جائے کچھ بھی یہ بات نہیں ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائے بیوی بیوہ ہوتی ہے تو ہو جائے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر کسی کو بکواس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت پر کسی گستاخ کو کسی بیمان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے رگوں میں خون ہے ہم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بھی عظمت کے بھی تحفظ ختم نبوت کے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بھی قرآن کے بھی سنت کے بھی انشاءاللہ ہم بھی محافظ ہیں ہمارا بچہ بچہ انشاءاللہ محافظ ہے جی ناظرین تو جیسے کہ آپ نے سنا جیسے نیوز کے ساتھ شاکتہ لی مغل قصور